خدا کے بہتری نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی اسلامتی ہو میں سلمان سیم سوشل میڈیا نیڈفر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں نے پہلے جو ویلوگ کیا تھا میں نے اس میں بات گئی تھی کہ یہاں پر مولانا فضل علمان صاحب کا رول جو ہے وہ بڑا ہم ہوگا اگر تو مولانا صاحب جو ہے وہ حکومت کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر یہ سیاسی مزہ جو ہے وہ جو اقتدار کا ہوگا یہ بھی ان کا باخری ہوگا اس کے بعد مولانا صاحب کو یہ جو سیٹیں ملی ہیں وہ سروائیو نہیں کر پائیں گے لیکن یہاں پر کچھ نہ کچھ اب سروائیو کر سکتے ہیں کیونکہ جو بھی اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف جا رہا ہے چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ کوئی ادارہ ہو کوئی بھی ہو ایوریون اس کا ستیان آز ہوگا اس کا تیس نیز کر دیا عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھا ہے وہ قیدی جیل میں بیٹھ کر اس طریقے کی فائٹ کر رہا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ کیا عمران خان صاحب اس حد تک بھی جائیں گے اس کا سبر اس کی برداش آپ دیکھیں کہ وہ کس حد تک یہ پورے معاملات کو لیا ہے آئینی ترمیم کی جانی تھی آپ کو پتہ کہ کل سے اب تک ایک بڑا تماشا جو ہے وہ لگا ہوا تھا ہر ٹیلی ویزن سکرین پر اب یہ ہو گیا مولانا صاحب مان گئے اب ایکسٹینشن ہوگی حکومت کے لوگ بڑے خوش نظر آ رہے تھے لیکن سب کچھ تہز نیز ہو گیا اب اس کو ایک ہفتہ دس دن کے لیے لیٹ کر دیا گیا ہے کر لیں کوئی ایشو نہیں ہے پچیس تک لے جائیں تیس تک لے جائیں جہاں تک لے کے جانا لے جائیں لیکن یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ ہوتی ہوئی ذاتی طور پر بات کر رہا مجھے دکھائی نہیں دی رہی اس کی سب سے بڑی پارٹی کے لوگوں کو کل کے جھڑکے کے بعد یہ امید نظر آ گئی ہے کہ حالات جو ہیں وہ مکلے اب وہ بھی جمہوری بننا شروع ہو چکے ہیں ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آخری وقت میں منافقت کرتی ہے جن کے ساتھ وہ کھڑی ہوتی ہے تو یہاں پر بھی اب بہت سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ مویدنہ طور پر کہا جا رہے ہیں کہ وہ ملک سے بھی جا چکے ہیں اور انہیں فری ہینڈ دے دیا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو جب پتہ لگا کہ یہاں پر قیدی نمبر 804 جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو چکا ہے اور بہت ساری چیزیں اس کی طرف ہو چکی ہیں اچھا ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ جس سسٹم کے تحت عمران خان صاحب کو نکالا گیا تھا کیا گیا تھا تو وقت وہی چیزیں دوبارہ دھرا رہا ہے یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ایسا ہی ماضی پر سب کچھ ہوا تھا جس طرح سے عدالتیں لگی جس طرح سے پورا مخول پارلیمنٹ کے اندر بنا تو یہ پارلیمنٹ والا مخول بن چکا ہے تو یہاں پر رات تو جو جیت ہوئی ہے وہ عمران خان کی ہوئی ہے اور عمران خان کے سپورٹرز کی ہوئی ہے تو یہ بات اب آپ کو ماننی پڑے گی بڑی کوشش کی جائے گی بڑا محول بنانے کی کوشش کی جاری ہے اب سے پھر سے اور سب سے مزے کی بات ایک اور بتا دوں کہ اس بار پاکستان طریقہ انصاف کا ایک شخص بھی لوٹا نہیں ہوا سب ایک جگہ پر کھڑے منحرف کوئی نہیں ہوا آج زندگی میں پہلی دفعہ میں نے یہ لوٹے کا لفظ استعمال کیا وہ کیوں کیونکہ اب ہوتے تو میں نے نیکسٹ منحرف کسی کو نہیں کہنا تھا میں نے اڈریکٹ لوٹا کہہ کر ہی مخاطب کیا کرنا تھا لیکن اس بار کوئی بھی منحرف نہیں ہوا اس لیے کوئی منحرف نہیں ہوا ان سب کو پتا ہے کہ اگلی سیاست کیا ہونے چاہ رہی ہے اور جنہوں نے عمران خان صاحب کو مشکل وقت میں چھوڑا تھا وقت ان کو کہیں کا نہیں چھوڑنے والا یہ میری بات اور یہ الفاظ آپ ہمیشہ یاد رکھئے گا آپ کسی بھی پارٹی کے ساتھ کیوں نہ اگر آپ پی ایم ایل این کے ہیں تو آپ ہمیشہ اپنی پارٹ ہے میرا موقع ہے تو آپ اس کے ساتھ وفادار ہیں اگر آپ پاکستان طریقہ انصاف سے ہیں تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس کے ساتھ وفادار ہیں آپ کو منحرف نہیں ہونا چاہیے اپنی پارٹی جس کے نام پر اپنے ووڈ لے کر آپ جیتے ہیں آپ کو اس کے ساتھ مخلص رہنا چاہیے کہ that's that's my point but یہاں پر کیا ہوا اب اب آئینی ترمیم پر مولانا فضل الرمان